دویجنل پبلک سکول اینڈ انٹر میڈیٹ کولیج موڈل ٹاؤن اینڈ ٹاؤن شپ لاہور نرسری کے جی ون قائدہ سنہر حروف جماعت نرسری لیکچر نمبر پانچ شادیہ آوان اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ آئیے ہم سین کے خاندان سے باری باری ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حرف سین ہے اس کی آواز ہے س سین کہتا ہے س میرے ساتھ دھو رائیں سین س اب ہم س سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام یاد کریں گے س سیب س سامپ س سیڑھی س سورج بچوں س س س جہرلہ جانور ہے اس کے قریب نہیں جانا اور ہاں اگر آپ اوزانہ ایک سیب کھائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے نا یہ حرف شین ہے اس کی آواز ہے ش ش شین کہتا ہے ش میرے ساتھ دھو رائیں شین ش ش اب ہم ش سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام یاد کریں گے ش شلجم ش شریفہ ش شربت ش ش ش ش بچو شریفہ ایک پھل ہے اور شلجم ایک سبزی ہے شربت ہم گرمیوں میں مزے سے پیتے ہیں ش ش ایک خطرناک جانور ہے اس سے دور رہنا ہے آپ نے میری یہ بات یاد رکھنی ہے یاد رکھیں گے نا یہ حرف سواد ہے اس کی آواز ہے سوا سواد کہتا ہے سوا میرے ساتھ دھرائیں سواد سوا چلیں دیکھتے ہیں کہ سوا کی آواز کن چیزوں کے ناموں کے شروع میں آتی ہے سوا سنبوک سوا سابون سوا سہن سوا سوفا آج کل آپ سہن میں دھوپ کے مزے لیتے ہوں گے کیا میں نے سہی کہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ سہی کی پہلی آواز بھی سوا ہے یہ ہر سواد ہے اس کی آواز ہے سوا سواد کہتا ہے سوا میرے ساتھ دھرائیں سواد سوا سوا ہمیں ضعیف یعنی بوہے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے سوا سواد زدی یہ بچہ بڑا زدی ہے اس کی ماں نے اس کو زیادہ دیر تک کاتون دیکھنے سے منع کیا تو اس نے موبائل تو دیا بچو زد کرنا بہت بری بات ہے آپ تو زدی نہیں ہیں نا اب اگلی تصویر دیکھتے ہیں زوا زایا تصویر میں نل کھلا ہوا ہے اور باتی سے پانی باہر گر کر زایا ہو رہا ہے بچو پانی زایا نہیں کرنا چاہیے اب اگلی تصویر دیکھیں زوا ضروریات اس پیلے بستے میں پڑھائی کی تمام ضروریات موجود ہیں آپ کو یہ تصویریں کیسی لگیں اور زواد کی آواز کو آپ پھر دھرا لیں زواد زوا زوا اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے پیارے بچو ڈھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے سینہاللہ